اب جناب سیدہ سلام علیہ کا بچپن کا دور شروع ہوا تو ہم نے توجہ دلائی حرص کیا کہ حضرت فاطمہ سلام علیہ نے جب دنیا میں قدم رکھا ہے دنیا میں قدم رکھنا کونسا جب منتقل ہوئی حضرت خدیجہ سلام علیہ کے رحم مقدس میں یہ بھی مسائب کا زمانہ تھا تنہائی تھی اب جناب سیدہ کا جو زمانہ ہے بچپن کا جو اہم ترین زمانہ ہے وہ گزرائیں شعب عبی طالب میں اور یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ دودھ چھوٹا یعنی باقین یہ مسائب کا موضوع بھی ہے جناب سیدہ سلام علیہ کا جو دودھ چھوٹا ہے وہ شعب عبی طالب میں چھوٹا ہے یہ کھانے پینے کی بھی کمی تھی جناب سیدہ سلام علیہ نے جو چلنا شروع کیا ہے وہ شعب عبی طالب میں چلنا شروع کیا ہے جناب سیدہ سلام علیہ کا جو بچپن گزرا ہے وہ بھوک کے عالم میں گزرا ہے شعب عبی طالب میں بعض دفعہ کھانا نہیں ہوتا تھا بعض دفعہ بچے جو ہیں وہ خجور کی جڑیں کھاتے تھے اور ایک خوف کا عالم ہوتا تھا جناب سیدہ صلی اللہ علیہہ کا جو بچپن گزرا ہے وہ خوف کے عالم میں گزرا ہے کونسا خوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا خطرہ تھا جناب سیدہ صلی اللہ علیہہ انتہائی خوف کے عالم میں ان کا بچپنہ گزرا ہے اور جب شہب ابی طالب سے رہائی ہوئی تو اس کے بعد پھر ایک مسیبت کا سلسلہ جو بچپن میں شروع ہوا وہ کون سا سلسلہ شہب ابی طالب کے فوراں بعد وہ تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا دنیا سے جانا اور پھر اپنی والدہ کا حضرت خطیجہ صلی اللہ علیہہ کا دنیا سے جانا کہ تصبر کریں کہ جناب خطیجہ صلی اللہ علیہہ کے سارے غم ختم ہو گئے تھے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ کے بعد لیکن ایک چیز اور بیان ہوتی ہے کہ آخر وقت میں جناب خطیجہ صلی اللہ علیہہ کو بڑا حزن و ملال تھا کیونکہ ان کو یقین ہو چکا تھا میں دنیا سے جانے والی ہوں آپ جانتے ہیں کس موضوع پہ اس موضوع پہ کہ جب فاطمہ کی شادی ہوگی تو اس کے ساتھ کون جائے گا کیوں کہ عرب میں جیسے آج انڈیا پاکستان میں رشداروں میں سے کوئی خاتون جاتی ہے عربوں میں عام دور پہ مائیں ساتھ جاتی تھی یا خالہ وغیرہ کوئی لیکن ہمارے ہیں مائیں نہیں جاتی ان زمانے میں مائیں جاتی تو حضرت خطیجہ صلی اللہ علیہہ کی جو ایک پریشانی تھی کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں اس کے ساتھ میں نہیں جا پاؤں گی یعنی ان کی حسرت تھی کہ میں فاطمہ کے ساتھ جاتی تو تصبر کریں کہ اشرف الانبیاء کو یہ نعمت ملی ہے لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری بچی مستقل مسائل میں ہے حضرت خطیجہ صلی اللہ علیہہ کو یہ نعمت ملی ہے وہ دیکھ رہی ہے میری بچی مستقل مسائل میں ہے کھانے کے بھی پینے کے مسائل بھی امنیت کے مسائل بھی اور حتی آرام سے شہر میں نہ نکلنے کے مسائل ایک گھاٹی میں قید ہیں جس میں تین سال جناب سیدہ سلام علیہ کے بچپن کے گزرے ہیں اور جب رہا ہوئی ہیں یہ سب آئے ہیں شہب ابی طالب سے بہار تو حضرت ابو طالب دنیا سے رخصت ہوئے اور حضرت خطیجہ سلام علیہ دنیا سے رخصت ہوئی اور اب اپنے والد کے مسائل کو اروج پر دیکھا پہلے یہ مسائل دیکھے لیکن اب محسوس کیا کیا کہ میرا باپ ٹوٹ چکا ہے کیوں کہ ایک اہم ترین ناصرہ یعنی حضرت خطیجہ سلام علیہ جو میری ماہ دنیا سے چلی گئی اور ایک اہم ترین ناصر جو میرے والد کے چچا ہیں وہ دنیا سے چلے گئے اور یہاں سے جناب خطیجہ سلام علیہ کا دوسرا جلوہ نظر آیا جو ہمیشہ میں بیان کرتا ہوں کہ اس تنہائی کے عالم میں باپ سے ماں کی محبت کو طلب نہیں کیا بلکہ باپ کو اتنی محبت دی اس کم سے نہیں کہ عالم میں ایسا سکون دیا کہ وہ ذات کے جس کے لئے قرآن میں بیان ہوا وَمَا يَنْتِقْ عَنِ الْحَوَا انہیں کہنا پڑا فاطمہ تو امو ابیہا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے سلوات پڑھیں بر محمد وَآلِ محمد اور جب بھی جناب سیدہ کہاں بچپن بیان کرتا ہوں تو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی بچے ہیں وہ اگر چاہتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کو راضی رکھنا خوشنوط رکھنا ان کے قربت چاہتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں وہ خوش ہوں گے کیونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ نے اس کمسنی کے عالم میں اپنے والد کی اتنی خدمت دی اتنی محبت دی کہ انہیں کہنا پڑا فاطمہ تو ام ابیہ اور یہ ایسا لقب ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ اشرف الانبیاء کی نسبت سے شاید اس سے بڑا لقب نہ ہو باقی القاب الگ نام جناب سیدہ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے رکھا گیا کہ جس کے ایک معنی یہ ہے کہ فاطمہ عن معرفت ہا کہ لوگ آجز ہیں فاطمہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے اور شیعوں کے عدبار سے کیا چاہنے والوں کے عدبار سے کیا کہ ان کے شیعہ ان کے چاہنے والے جو ہیں جہنم سے دور ہیں کیوں کہ چاہے گا وہ ہی کہ جو باپ کو چاہے گا اور سمجھ لیں کہ جو بھی فاطمہ اور بنی فاطمہ سے دور ہے وہ در حقیقت فاطمہ کے والد سے دور ہے اور جو بھی فاطمہ اور بنی فاطمہ سے قریب ہے وہ در حقیقت فاطمہ کے والد کی نبوت کو مانتا ہے اور ان سے قریب ہے سلوات پنے پر محمد و آل محمد اور اب تصبر کریں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کا جو اگلا بچپن کا حصہ گزرا ہے وہ اپنے والد کی مظلومیت کا دور گزرا ہے کہ لوگ مکہ سے ہجرت پہ جا رہے تھے مکہ میں شدید خطرناک قسم کا محول تھا اور پھر اتنا خطرہ اروج پہ آ گیا کہ سب کو ہجرت کرنی پڑی اور یہی وہ زمانہ تھا جب اشرف الانبیاء پر پتھر بھی پڑھتے تھے اب تصبر کریں کہ جناب سیدہ کا یہ یہ مسائب اشرف الانبیاء ہیں جناب سیدہ کا یہ بچپن ہے گندگی فیک ہی جاتی تھی یہ جناب سیدہ کا بچپن ہے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ ہر محاص پر اپنے والد کی مددگار تھی تو جناب سیدہ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں وہ آئیڈیا لیسا عدبار سے ہیں کہ بالاخر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے سیدہ سالار کا جب تعرف ہو رہا ہے اور اب العائمہ کا جو تعرف ہو رہا ہے ہم فاطمتو وابوہا وبعلوہا وبنوہا تو جناب سیدہ کی زندگی کا وہ مرحلہ جس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو اس وقت شادی شدہ تھی گو کہ وہ بھی ایک اہمترین مرحلہ تھا لیکن جو اہمترین مرحلہ ہے وہ بچپن کا مرحلہ ہے کچھ واقعا سخترین مرحلہ تھا خصوصاً حجرت سے پہلے کا کچھ واقعا سکتا ہے